موسیقی نبی ورش پہلے ایک اتحاس لکھا گیا تھا جب دیش کی آزادی کے لیے بھگت سنگھ راجگروہ سکھدیو کو فانسی کے فندے پر لٹکا کر شہید کیا گیا تھا انگریزی حکومت کی گلامی کو ختم کرنے کے لیے اپنے پرانوں کو نیوچھاور کرنے والے ان مہان شہیدوں کی یاد میں 23 مارچ 2021 کو دیش پھر سے ایک اتحاس رچنے جا رہا ہے دیش کے مہا مہم راشترپتی رامنات کوون بھی اس اتحاس کے ساکشی بننے جا رہے ہیں بتادے کی نیشنل انٹیگریٹڈ فورم آف آرٹسٹ اور ایکٹیویسٹ کے اور سے شروع کیے گئے سمبیدنا ابھیان کے تحت اس دن دیش بھر میں سولہ سو سے زیادہ رکتدان شیورا ایوجیت ہوں گے جن میں ایک پوائنٹ پانچ لاکھ کے لگ بھگ رکت یونٹ دان کر شہیدوں کو شردھانجلی دی جائے گی کرنال میں میڈیا سے روبر ہوتے ہوئے سمبیدنا ابھیان کے مکھے ستردھار ورنیفہ عدیقش پریتپال سنگھ پرنو نے بتایا کہ آگامی 23 مارچ کو دیش کے سبھی 28 راجیو وہ آٹھ کے اندر شاشت پردیشوں میں ایک ساتھ آئیوجیت ہونے جا رہے سولہ سو سے زیادہ رکتدان شیورا کا ادھگاٹن ویڈیو سندیش کے مادھیم سے دیش کے مہا مہیم راشترپتی رامنات کو ون کریں گے اور اس سمبند میں ان کی لکھت سوکرتی آ چکی ہے پردیش کے مکہ منتری منوہر لال بھی ویڈیو کونفرنس سے اس آئیوجن سے جڑیں گے ورکتدان کو لے کر اپنا سندیش دیں گے دیش وویدیش میں ایک ساتھ ہو رہے رکتدان کے اس مہا کمبھ کا مکہ آئوجن کرنال کے سیکٹر بارہ ستھ گولڈن مومنٹ میں ہوگا جہاں سے مہا مہیم کا ادھگوہ دھن پورے دیش میں لائف کیا جائے گا کاریکرم میں وشیش روپ سے مہا منڈلیشور گیتا منیشی سوامی گیانانند اپنا آشیرواد دینے ورکتداتاؤں کا اتصاہ وردھن کے لیے پہنچ رہے ہیں وہی جن مہان شہیدوں کی یاد میں یہ آئوجن کیا جا رہا ہے ان کی مہان پرمپرہ کے واحق شہید بھگت سنگھ کے بھتیجے آبے سندھو شہید سکھدیو کے پوتے انوچ تھا پر بھی گولڈن مومنٹ کے آئوجن میں پہنچے گئے جبکہ شہید راجگرو کے بھتیجے ستشیل راجگرو ویڈیو سندیش سے اس احتیحاسی گھٹنا کا حصہ بنیں گے وشش تحتیتی کے طور پر کرنال اپایوکت نشانت کمار یادہ مہا پور رینوبالا گپتہ و پولیس ادھکشک گنگا رامپنیا آئوجن میں پہنچ کر رکتداتاؤں کو پرشستی پتر پردان کریں گے نشا نہیں رکتدان کیجئے یواؤں کو اس سندیش کے ساتھ شروع کیے گئے سبیتنا آبھیان میں 23 مارچ کو صوبہ 9 بجے سے شام 3 بجے تک رکتدان کے لیے پہنچنے کا آوان کرتے ہوئے نفہ سیوجک ایڈوکیٹ نریش برانہ نے کہا کہ ویسے تو کرنال کے لوگ رکتدان میں صدیب اگرنی بھومی کا نبھاتے آئے ہیں پر 23 مارچ کو کیا رکتدان انہیں صدیب یاد رہے گا کیونکہ ہر رکتداتا کو جو پرشستی پتر دیا جا رہا ہے اس پر شہید بھگت سنگھ، راجگرو، سکدیو و شہید اشفاک اللہ کھان کے ونشجوں کے ہستاکشر ہوں گے جو ان پرشستی پتروں کو مہتپون بنا دیتا ہے نفہ مہا سچیو پرویش گابا نے بتایا کہ 23 مارچ کو جہاں گولڈن مومنٹ میں رکتدان کا شویر رہے گا وہ لوگوں کو پلازما دان، نیتردان و دہ دان کے پرتی جاگرو کیا جائے گا وہی ساتھی جرا سواسے ویبھا کے ساتھ مل کر کورونا ویکسین لگوانے کا بھی پربند کیا گیا ہے وے ساٹھ ورش سے ادھک آئیو کے بزرگ، اتوہ پینتالیس سے ساٹھ ورش کے آئیو کے لوگ جو کسی بیماری سے پیڑی تھے وہ سواسے ویبھا کی اور سے نشلک کورونا ویکسین بھی لگوا پائیں گے سمویدنا ابھیان سے کرنال کے نام کا ڈنکا پورے دیش میں گونجا ہے یہی کارنڈ ہے کہ سرکار پرشاسن ساماجک سنگٹھن و آم ناغرے کی سبھیان میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لے رہے ہیں ورنفا کو ہر سمبھف صحیح یوگ دے رہے ہیں کاریکرم کے مہتو کو سمجھتے ہوئے جہاں مکہ منتری منوہر لال نے سویم دیش کے مہامہیم راشترپتی کو اس ابھیان کی جانکاری دی اور نفا کے ڈیلیگیشن کی ان سے بھیٹ رکھوائی وہی کرنال جلا اپایوکت نشانت کمار یادب وہ پولیس ادکشا گنگا رام پونیا اپنی ادھکاریت پریسوارتہ میں اس آیوجن کی جانکاری دے کر وہ اس کے سمرتھن میں ویڈیو جاری کریے سندے دے چکے ہیں کہ یہ ابھیان راشترپ مانبتہ کے ہیت کا ابھیان ہے شہید سکھدیو کے پوتے انوستھاپر جی کے ہاتھوں سے چندگڑ میں پریسوارتہ کے اندر ہم نے اس کو اوفیشلی لانچ کیا تھا یہ اتنے دنوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم پندرہ سو رکھدان شیور کریں گے آج سولہ سو سنتی رکھدان شیور انشٹر ہو چکے ہیں ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم نبی ہزار یونٹ کر کے نبی میں شہر دیوست پر شردانجلی دیں گے آج جو ایشٹیمیٹ ہمارے پاس آ چکا ہے لگ بگ ڈیڑھ لاکھ یونٹ کا ایشٹیمیٹ آ چکا ہے ڈیڑھ لاکھ یونٹ اس دن جو ہے وہ رکھدان ہونے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے جس کی گوشنا کے لیے آج ہم نے یہ پریس بارتہ کی کہ دیش کے مہا مہیم راشت پتی شری رامنات کوبین جی وہ اپنے ویڈیو کنفرنس سے ویڈیو سندے سے اس دیش کے سبھی شیوروں کا اودھگاٹن کرنے جا رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے بڑے گورو کی بات ہے کہ دیش کا پرثم ناغرک مہا مہیم راشت پتی جن کے جو اس سربوچ پت پہ ویراجمان ہے وہ بلڈ ڈینیشن کو کتنی کمبیرتہ سے لیتے ہیں اس عبیان کو جو ہے انہوں نے راشت پتی بہن میں ہم نے ان سے میٹنگ کی انہوں نے سمجھا انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ اس عبیان کی سفلتا اور اس عبیان کی گریما کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ادارن ہے کہ مہا مہیم راشت پتی جن نے سویم سبکرتی دی کہ وہ 23 مارچ کو سویم جو ہے اپنے سندے سے اپنے ابھیباشن سے جو ہے پورے دیش کے جو رکت ویر ہیں ان کا اتصاہ بڑھائیں گے بہت سارے لوگ چاہے ابھی نیتہ ہو یا پھر امیہ کونسوشل ہو لگا تاریس عبیان کے ساتھ جھوڑ رہی ہیں کیا کچھ ایک میسج کرنال کے لوگ کے لئے دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ اس عبیان میں ایک عام ناغرک سے لے کے پرشاشن جڑا ہوا ہے کرنال پرشاشن ہمیں پورا سیوگ دے رہے جہاں جہاں کیمپ ہو رہے ہیں ہر جگہ پرشاشن آگے آ کر سیوگ دے رہے دیش کی جو کچھ تمام بڑی سنستائیں ہیں جس میں انڈین ریڈ کو سوسائٹی نیشنل بلڈ ٹرانسفوشن کونسیل اس کے بعد نیمہ نیشنل انٹیگریٹیڈ میڈیکل ایسوشیشن ہے انڈین سوسائٹی آ بلڈ ٹرانسفوشن انڈ ایمونٹو ہم نوٹالوجی ہے اس کے علاوہ گلوبل چیمبر آف ہریانا کومرس ہے برہمہ کماری اس کا میڈیکل بینگ ہے جہاں یہ سنستائیں جڑی وہاں ساتھ کی ساتھ جو ہے سرکاریں بھی جڑی بہت سے جگہ پر گورنر جو ہے شملا ریز کے اوپر خود گورنر صاحب اس کو اناگریٹ کر رہے ہیں اور کئی جگہ پر اناگریٹ کر رہے ہیں اچارے دیورج جی سے بات ہوئی انہوں نے کہا میں جو وہاں کا گاندینگر کا کیمپس میں موجود رہوں گا سکھے میں سی ایم خود بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سے جڑ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ سرکار جڑ رہی ہے پرشاشن جڑ رہے ہیں عام ناغرک جڑ رہے ہیں سیلیبریٹی جڑ رہے ہیں آپ دیکھئے کلاشکیر شیو کھیڑا سونو سود رندیب ہڈڈا گرداس مان جی کرن راجدان جی مہن جوشی جی کھیالی سہارن بائچنگ بھوتیا ایشٹر حنامتے انیتا کنڈو جس لال پردان جے جے لال پکھلوا اشوک ہنڈے ایسے تمام نام ہیں جو سیویان کے ساتھ جڑ رہے ہیں شہیدوں کے پریوار جڑ رہے ہیں تیز تاریخ کو کیا کچھ خاص رہنے والا تیز تاریخ کو جو ہے پورے دیش میں ویسے تو کیمپ ہوں گے لیکن مکھہ جہاں سے راشت پتی جی کو ہم لوگ لے کر اور اس کے بعد پورے دیش میں اس کا پرسارن کیا جائے گا وہ کرنال کے گولڈن مومنٹ میں ہوگا گولڈن مومنٹ کے دونوں ہال جو ہیں ان کے اندر بلڈ ڈونیشن کا ابھیان رہے گا بلڈ ڈونیشن چلے گا اور باہر جو ہے وہ لائیو کاریکرم کی ویبستہ رہے گی جس میں فیجیکل روپ سے سوامی گینان جی گیتا منیشی اور کرنال کے ڈپٹی کمیشنر کرنال کے ایس پی اور شہید بھگس سنگھ جی کے پتی جی ابھی سندو جی شہید سکدیو کے پوتے انوستہ پر جی یہ فیجیکل روپ سے رہیں گے شہید راجگرو کے پتی جی ستیشل راجگرو جی جہاں وہ آن لائن جڑیں گے میں نے مکہ منتری جو ہے وہ بھی آن لائن اپنی جو ہے اپنا بھی باشن دیں گے اور اس کاریکرم کو جو ہے اپنا مارک درشن دیں گے مکہ منتری جی کہ میں وشیش دنیاوات کرنا چاہتا ہوں کہ جو راشت پتی جی تک انہوں نے یہ بات پہنچائی اتنا بڑا عبیان ہو رہا ہے یہ بات انہوں نے راشت پتی جی سے ڈسکس کی ان کو بتایا کہ کرنال سے ان کے بدان سواق شیطر سے ایک پہل ہوئی ہے جو آج پورے دیش میں پہل چکی ہے اور اس دن اپنا وہ آن لائن جو ہے وہ اپنا سندیش بھی دے رہے ہیں ان کا بھی دنیاوات کرنا چاہتے ہیں بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی سوویدھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینا دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بوک کریں